بھٹ گئے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل اس شہر کے خوبر کو پھر اسمت سہرہ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی ردیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ رسول کریم و علیہ آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و رسول اللہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرة صدق اللہ اللہ و صدق رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکته يصلون على النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلاة والسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ آلیہ و اصحابہ یا حبیب اللہ مولای صلیب وسلم دائماً ابدا علیہ حبیبکا خیر الخلق کل عمی منزہ عن شریک فی محاسنه فجوہر الحسن فیه غیر منقاسمی محمد تاج رسول اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوال والکلیمی محمد ذکره روح لینفوسنا محمد شکره فرد على الاممی رب صلیب وسلم دائماً ابدا علیہ حبیبکا خیر الخلق کل عمی اللہ تبارک و تعالی جلہ جلاله وعم نواله واتم برہانه وازم شانه و جلہ ذکره وعز اسم کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات باعث تخلیق کائنات خاتم النبیین سید المرسلین اول الانبیاء خاتم الانبیاء احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے دربار گوھر بار میں حدیت رود و سلام عرض کرنے کے بعد ناظرین آج ہم تحریک لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اور تحریک سرات مستقیم کے زیر احتمام حضرت شاہ جلال ریسرچ سینٹر کے اندر اقامت دین کے چالیس میں پروگرام میں موجود ہیں چالیس میں پروگرام کا موضوع بڑا ہی اہم ہے بتائے شیخ کیوں ابن علی نکلے تھے میدان میں اگر ہجرے میں ہو سکتی تھی روشن شمعی مانی یعنی امامت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ملامت یزید اس عنوان پر آج کی انشاءاللہ یہ تفصیلی گفتگو ہے اس گفتگو کا پس منظر ہمارے معاشرے میں آئے جانے والی ایک تشویش ہے اللہ کے فضل و کرم سے اقامت دین کے پلیٹ فارم سے ہم جو بھی معاشرے کے اندر فکری اور نظری اعتقادی طور پر کوئی تشویش پائی جاتی ہے تو قرآن و سنت کی روشنی میں اس تشویش کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں عدشتہ دنوں میں تکبیر ٹی وی پر ایک پروگرام کے اندر دو علیدہ علیدہ موضوعات کے لحاظ سے کچھ گفتگو پر لوگوں کو تشویش ہوئی میدان کربلا میں سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جانا اس کے مقاصد کیا تھے آج بھی مقاصد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کرنا ایک فکری کربلا ہی ہے بہت بڑا امتحان ہے دوسرا یہ ہے کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جگر گوشہ بطول رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت جو ہوئی تو اس میں یزید بلید کا کس حد تک حصہ ہے کتنا کردار ہے یہ جو پہلا حصہ ہے گفتگو کا اس کے لحاظ سے اس ٹی وی پروگرام میں جو کہا گیا سوشل میڈیا میں وہ بات زیادہ وائرل نہیں ہوئی اور نہ ہی اس کے لحاظ سے پھر کوئی وضاحت جوابی طور پر کی گئی اس میں یہ بیان کیا جا رہا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ میں جو یعنی میدان کربلا میں جو تشریف لے گئے تو کہا گیا کہ وہ گئے تو تھے ان لوگوں کی دعوت پر کہ ہماری نظر میں اس وقت اللہ کی زمین پر خلافت الا من حاج نبوہ کے احل آپ ہیں اور جو شخص بیٹھا ہے یعنی یزید وہ اس کا احل نہیں آپ آئیں تو ہم آپ کے دست حق پر بایت کرتے ہیں اس اگلا جو ملاجو ہے وہ محل نظر ہے وہ یہ ہے تو بظاہر اچھے دنوں کی تمنا میں گئے تھے بظاہر اچھے دنوں کی تمنا میں گئے تھے لیکن اللہ کی تقدیر میں کچھ اور لکھا تھا تو یہ جملہ جو ہے بظاہر اچھے دنوں کی تمنا میں گئے تھے اس پر ویسے تو کئی لحاظ سے باس ہو سکتی ہے اور پھر اس کی کئی تعویلیں بھی ہو سکتی ہیں لیکن جو اس میں باعث تشویش بات ہے وہ یہ ہے کہ جو خوار جہیں وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو کے کربلا جانے کو مازل بغاوت کہتے ہیں کہ وقت کے امیر کے خلاف انہوں نے بغاوت کی انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور پھر اس کی آگے تشریحات میں وہ جاتے وہ کہتے ہیں یہ اقتدار کی جنگ تھی کرسی کے لیے گئے تھے اور اسی کے اندر کہ یہ شہزادوں کی دو شہزادوں کی لڑائی تھی ان باتوں سے پہلے ہی معاشرے میں اہل محبت و مودت کے جذبات زخمی ہیں ایسے پس منظر میں یہ جملہ جو ہے تو بظاہر اچھے دنوں کی تمنا میں گئے اچھے دنوں سے مراد جو پس منظر میں بیان کیا گیا کہ میں جاؤں گا تو وہ میری بیعت کریں گے میں امیر المومنین بن جاؤں گا مجھے حکومت مل جائے گی اقتدار مل جائے گا لیکن آگے اللہ کی تقدیر میں کچھ اور لکھا تھا کتابیں بھی لکھی ہیں جس طرح خلافت رشید ابن رشید یزید کی حمایت میں جو کتاب لکھی گئی اور اس کے علاوہ کئی کتابیں جس میں بڑے بڑے نازیبہ الفاظ لکھے گئے اور اس سے بھی معاشرے کے اندر بہت تشویش پائی گئی اسی انٹرویو کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں جب یہ سوال کیا گیا کہ کیا یزید نے براہراس امام علی مقام کو قتل کرنے کا حکم دیا یا اسی کے دربار سے آیا تو جواب میں کہا گیا کہ میرے پاس تو تاریخ کے جو شواہد ہیں اس میں ایسی کوئی سریع عبارت نہیں ہے کہ یزید نے کسی کو معمور کیا ہو کہ جا کر امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ معاذ اللہ قتل کر دو یہ ضرور ہے کہ ان کا راستہ رکنے کا حکم دیا یہ ضرور ہے کہ ان پر معمور ہو کر ان لوگوں نے ان پر ان لوگوں نے مظالم ڈھائے اور تاریخ انسانیت کے سب سے بڑے مظالم میدان کرب و بلا میں ڈھائے گئے لیکن کوئی یہ کہے کہ بتائین قتل حسین رضی اللہ تعالیٰ کا حکم دیا تھا تو میرے یہ جو سوال کیا جاتا ہے اس کا پس منظر بھی وہ تحریک ہے جو یزید کو بے قصور ثابت کرنا چاہتی ہے کہ کوئی ایسا ذریعہ ڈھونڈا جائے کہ جس سے وہ بریو ذمہ ہو جائے جس طرح کہ ان لوگوں نے اس کی مغفرت کے بارے میں بھی کوشش کی اور احادیث کی غلط تشریحیں کر چاہا کہ یزید کو مغفور قرار دیا جائے تو ایسی صورتحال میں آج کا یہ پروگرام ان دو مسائل کے لحاظ سے پیش کیا جا رہا ہے چونکہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی ذات مقدسہ امت مسلمہ کے اندر نہائیت ہی عقیدت و احترام کی مرکز ہے اور رب ذو جلال کی طرف سے آپ کو جو قبولیت تامہ اور عامہ عطا کی گئی ہے اس کے لحاظ سے امت کے اندر ان کا ایک نہیتی منفرد اور ممتاز مقام ہے اور نصب کے بلند ہونے کے ساتھ ان کا جو قصد ہے یعنی ان کا جو ذاتی کردار ہے وہ بھی ایسا ہے کہ وہ ایک سچائی کا حوالہ بن چکے ہیں باطل کے مقابلے میں قیامت تک حسین حق کا حوالہ بن چکے ہیں یعنی جس طرح لیکل فرعون موسی کہا جاتا ہے کہ ہر فرعون کے لئے کوئی نہ کوئی موسی ہے یعنی یہاں جو علم ہے وہ وصف کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے یعنی حضرت سیدنا موسی علیہ السلام جس طرح کائنات کے اندر حق کی حمایت کا ایک حوالہ ہے ایسے ہی قیامت تک کے لئے امام حسین رضی اللہ تعالی انہو بھی باطل کے مقابلے میں حق کی حمایت کا ایک بہت بڑا حوالہ ہے اور آپ کا جو کربلا کا کردار ہے حالانکہ اس سے پہلے کی حیات ہے وہ بھی کارناموں سے بھری ہوئی ہے یعنی وہ کوئی معمولی حیات نہیں آپ نے جو علم دین کی خدمت کی حدیث پڑھائی قرآن کی تفسیر پڑھائی لوگوں کی تربیت کی احیاء سنت کا کام کیا غلبہ اسلام کے لئے کوششیں کی وہ بھی بہت بڑے آپ کے فضائل آپ نے پیدل چل کے پچیس حج کیے اور پارسائی تقوی دامان باغبان سے کفے گل فروش تک بکھرے پڑے ہیں سینکڑوں انواں میرے لئے لیکن یہ جو یزید کے خلاف آپ کا خروج تھا یہ تو اس قدر اس کے نقش انمٹ ثابت ہوئے اقبال کہتے ہیں موسیٰو فیرون شبیر یزید این دو قوت از حیات آیت پدید کہ ہمیشہ یہ دو قوتیں زمانے میں آپس میں آمنے سامنے رہیں گی ایک قوت موسیٰ علیہ السلام ہے اور دوسری فیرون ایس ایک قوت حضرت شبیر امام حسین رضی اللہ تعالی اور دوسری قوت یزید یعنی بدی کی فیرون کی کٹیگری میں نیچے یزید آ رہا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیر سایہ نیچے عظیم ولایت کے درجے میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنوار یہ یعنی ضرب المثل کا انداز یہ سچائی اختیار کر چکی ہے اور ایسے اقبال کہتے ہیں نقش مسلمہ کی نجات کا جو عنوان ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی عبارت کربلا کے سینے پر تحریر کی رمز قرآن از حسین مختم زیات شیع شول اندو ختم تو اس طرح یعنی جو امت کا لٹریچر بڑا پڑا ہے یہ صرف ایک شاعر کا ہی نہیں محققین کا اولیاء کا اکتاب اوتاد عبدال سب یعنی وہ اس قدر بڑا کردار امام حسین رضی اللہ تعالی عنو کا مانتے ہیں اس سے خلاد تحسین پیش کرتے ہیں دوسری طرف جس طرح کہ ذکر کیا کہ اس کو حفظ دنیا قرار دیا جا رہا ہے کہ حکومت چاہیے تھی اقتدار چاہیے تھا یا اچھے دنوں کی تلاش ویسے ان کے لئے اچھے دنوں سے کون اچھے دن ہو سکتے ہیں جو مسجد نبوی تو ہمارے نزدیک یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو نکلے مدینہ منورہ سے اور پھر مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور پھر آگے کرولہ کی طرف اس کے پس منظر میں سو میں سے ایک فیصد کا کروڑ ہصہ بھی دنیا کی طلب نہیں تھی اقتدار کا لالچ نہیں تھا اور کسی لحاظ سے بھی کوئی طلب جا یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی بلکہ سوفی سد سے زائد عمر بالمعروف اور نحی عن المنکر کا جو فریضہ تھا اس کی اہمیت پیش نظر تھی کہ آج اگر میں نے یہ کردار آدانہ کیا اور میں ہجرے میں بیٹھا رہا اور ادھر یزید پلید جو ہے وہ دین کے خلاف اس نے ساجسوں کا بازار گرم رکھا تو کل اس لحاظ سے مجھ سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن تو ان کے اندر جذبہ جو تھا وہ عمر بالمعروف اور نحی عن المنکر کا تھا جو آیت اس امت کی سرداری کی دلیل ہے اور ان سرداری کی دلیلوں میں سے ایک دلیل کا نام امام حسین رضی اللہ تعالی کہ پہلی امتوں کے اندر بھی اگرچہ عمر بالمعروف اور نحی عن المنکر کا فریضہ تھا لیکن کہیں کسی امت میں عمر بالمعروف اور نحی عن المنکر کا یہ انداز جو کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالی کا ہے ایسا نہیں دکھا جا سکتا تو اتنا خالص مخلص نظریہ اور عظیمت کا راستہ اگر اس راستے پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا جائے تو یہ اس انسان کی اپنی بھی اس کے اندر بدبختی ہو جاتی ہے اور پھر اس سے معاشرے کے اندر بھی تشویش پیدا ہوتی ہے چونکہ ہم اہل سنت و جماعت مشاجرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں ہمارے درجن و اکابری نے یہ لکھا ہے کہ یہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بہمی معاملات ہوئے مشاجرات ان میں سے دونوں اطراف میں کسی کے دل کے اندر بھی کوئی انانیت نہیں تھی اور نہ ہی دنیا پرستی تھی نہ پیسے کا لالچ تھا نہ اقتدار کی طلب تھی سب نے یہ دلیل دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے قرب نے ان کے ظاہر اور باطن کو مزکہ کر دیا تھا وہاں دور دور تک ایسی کوئی دنیا کی طلب اور محبت کی گنجائش نہیں تھی تو جب مشاجرات صحابہ میں ہمارا یہ میعار ہے تو جو رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ و سلم کے لحاظ سے ریحانت الرسول صلی اللہ علیہ و سلم ہیں سرکار کے جگر کا ٹکڑا ہیں اور جگر کے ٹکڑے کا وہ مذر ہیں آگے خوشبو کا ایک مسکن ہیں اور وہ سبت رسول صلی اللہ علیہ و سلم ہیں ان کے پھر جو انوار تجلیات اور جو تربیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی طرف سے ہوئی تو کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ ان کے دل میں کوئی ایسی چیز بھی ہو کہ جسے حب دنیا کہا جائے جس کو طلب دنیا کہا جائے جس کو کرسی کا لالج کہا جائے جس کو اقتدار کی حفظ کہا جائے محاذ اللہ تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا چونکہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے والا صفات تو بہت بلندوبالہ ہے ہم تو بعد کے مشایخ کے لحاظ سے یہ کہتے ہیں کہ فلان شیخ کی صحبت میں فلان مندہ بیٹھا تو اس کے دل سے دنیا کے سارے خیال نکل گئے تو اتنی صدیوں بعد کے شیوخ کا اگر اتنا اثر ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر کتنا اثر ہوگا نظر کا اور پھر جو ہیں ہی خون رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کا خمیر ہے تو ان کا کس قدر اس لحاظ سے بھی اونچا مقام ہوگا لہذا ان کے بارے میں کسی شک و شبہ کا شکار ہونا یا کسی کو شکار کرنا آگے یہ ہرگز درست نہیں ہے اس سلسلہ میں فیسے تو یہ موضوع اپنے طور پر بڑا لمبا ہے لیکن اختصار کے ساتھ پہلے ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو کے جانے کا مقصد کیا تھا اس میں اس چیز کو ہم مسترد نہیں کرتے کہ اہل کوفہ نے خطوط لکھے تھے اور امام حسین رضی اللہ انہوں نے کئی مقامات پر ان خطوط کا حوالہ بھی دیا تھا اور وہ خطوط تاریخ میں محفوظ بھی ہیں بالخصوص روافظ کی کتابوں کے اندر اور ان کا جو سرنامہ ہے اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ این اریزائیس از فدویانو شیانے آن حضرت یعنی اپنا تعرف ان لفظوں سے وہ کروا کر انہوں نے خط لکھے لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راہ کربلا کو اختیار کرنے کے اندر حقیقی باعث اور سبب یہ خطوط نہیں تھے عمر بالمعروف اور نحی نلمنکر کا جذبہ تھا اور سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث تھی جو انہیں اس رستے کی طرف لے کے نکلیں اور اس میں یعنی جب گفتگو ہوتی تھی بعض مقامات پر تو ظاہر ہے کہ جو خطوط لکھنے والے تھے انہیں تو کم خطوط کا حوالہ بھی دیا جا سکتا تھا کہ تم کچھ آیا کرو کچھ شرم کرو تمہارے خطوط کی دیو بوری بری ہوئی ہے تم تو خود مجھے بلانے والے ہو تو یعنی اس انداز میں زمنا ان خطوط کا تذکرہ ہوا اور ان خطوط کی حیثیت تھی اور یہ کی شریعت طور پر جب کسی مسئلے میں کسی کو متلے کر دیا جائے اور دعوت دی جائے کہ تم آکے یہاں کردار ادا کرو جس طرح کہ آج کہیں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے اور وہاں کے لوگ کسی عالم دین سے رابطہ کرتے ہیں تو اب اس کی ذمہ داری عام لوگوں سے بڑھ جاتی ہے تو اس قسم کا یعنی ان خطوط کا دخل ہے لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ کہ اس دھوکہ کھائے ہوئے تھے ان سے کہ ان خطوط پر اعتماد جو تھا وہ اس کے پیش نظر آگے جا کہ یک سر یہ ایک نئی صورتحال بن گئی وہ خطوط لکھنے والوں کو خود جانتے بھی تھے ان کا ماضی بھی سامنے تھا لیکن اصل جو مجبوری تھی وہ دین کے تحفظ کی مجبوری تھی اور اس بنیاد پر امام حسین رضی اللہ عنہ کا سفر نہ تو اس طرح تھا کہ ایک دھوکہ کھایا ہوا انسان اس طرح گیر گھار کے اسے لائی گیا ہے اور اس کا اپنا کوئی وین ہی نہیں ہے اپنا کوئی مشن ہی نہیں ہے اب اپنا مشن تھا تو سطر انوان نجات ما نوشت اپنا مشن تھا تو داتا صاحب رحمت اللہ جیسے لوگ انہیں خراجت تحسین پیش کر رہے ہیں اپنا مشن تھا تو اس کے لیے قیامت تک کے لیے دین اسلام کی تشریق حسینیت کہا جاتا ہے تو اس بنیاد پر یعنی ایسا ہرگز نہیں کہ محض وہ خطوط تھے دین پر حملے ہو رہے تھے اور ان کے مقابلے میں رسول اکرم کی طرف سے جو اشارات تھے اور واضح فرامین تھے اور کچھ خواب تھے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرف لے کر نکلے اور اس میں انہوں نے واضح طور پر پوری تشریقی اور بیان کیا مثال کے طور پر القامل کے اندر یہ صفحہ نمبر چار سو آٹھ پر ابن الاسیر نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خطبہ ذکر کیا ہے تاریخ تبری میں ابن جریر تبری نے یہاں پر اس کا جلد نمبر چھے کے اندر صفحہ نمبر دو سو پندرہ پر ذکر کیا ہے اور اس کے علاوہ بہت سے اس کے ماخذ ہیں اور دوسری جگہ یہ حدیث حضرت مولا علی نے بھی ایک موقع پر پیش کی جو کربلا کے میدان میں امام حسین یعنی کربلا جاتے ہوئے پیش کر رہے تھے کہ جب ان کو یعنی کچھ اپنے خاندان کے عظیم لوگ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے یا ان کا نکتہ نظر معلوم کرنے کے لئے کہ حالات ایسے ہیں یوں کرنا چاہیے کیوں اس قدر آپ جلدی کر رہے ہیں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو نے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مرعا سلطانا جائرہ جس نے ایسا بادشاہ دیکھا مستحل لحرم اللہ جو اللہ کی حرام چیزوں کو حلال کرے اللہ کے سل اہد اللہ اللہ کے اہد کو توڑے مخالف لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت کی مخالفت کرے یعمل فی عباد اللہ بالعثم والعدوان اللہ اللہ کے بندوں میں گناہ اور دین سے بغاوت کا دھندہ کرے یہ اب تک شرط ہے مر رہا جس نے دیکھا ایسے بادشاہ کو تو پھر ابھی شرط کے اوپر ہی یہ بات آگے جزا آئے تو پھر کیا ہوا فلم یغیر ما علیہ بفعل ولا قول اس بندے نے پھر اس بادشاہ کا رستہ نہ روکا اپنے فیل اور اپنے قول سے اپنے فیل اور اپنے قول سے جس نے رستہ نہ روکا یعنی اس بادشاہ کو لم یغیر یہ تبدیلی ہے فلم یغیر ما علیہ ہے کہ اس کی جو روش ہے اس بادشاہ کی اس کو بدلنے کے لیے جس بندے نے آواز بلند نہ کی قول اور فیل کے ساتھ کردار ادا نہ کیا تو کیا ہوگا یہ ہے آگے اس کا حکم اللہ پر حق ہے یعنی اللہ کے ذمہ کرم پہ ہے بیسے تو اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہوتی تو اللہ پر ہے کیا کہ اس بندے کو جس نے اس ظالم بادشاہ کا زمانہ پایا جو مذکورہ خامیہ جس میں ہیں جو ان خامیوں کی ورہ سے جنمی ہے جس نے اس کا زمانہ پایا اور پھر اسے بدلنے کے لیے کردار ادا نہ کیا تو سرکار دعالم صلی اللہ نے فرمایا اللہ اس بندے کو اسی گڑے میں جہنم میں پھینکے گا جہاں اس ظالم بادشاہ کو پھینکے گا یہ حدیث صریف امام حسین نے اپنا مقصد بیان کرنے کے لیے پیش کی کہ میں کیوں جا رہا ہوں یعنی یہاں اچھے دنوں کی تلاش یا کرسی کا لالت یا اقتدار کی کوئی دور دور تک بو آئے ایسا نہیں اور میں نے یہ حدیث سنی ہوئی ہے اور یہ اتیہ امامت کہ عام لوگ جو ہیں ان سے اس اہد کے امام کی سوچ کہیں زیادہ ایڈوانس ہوتی ہے کہ جو طفان سال بعد آنا ہے دو سال بعد آنا ہے تو اس امام کے سورسز ذہن میں پہلے بھانپ لیتے ہیں کہ ایسے خطرات ہیں تو یہ ملت اسلامیہ میں پہلا موقع تھا مرہ من کم سلطان جائرہ آگے تو قیامت تک جائر آنے تھے لیکن جو پہلا جائر تھا اس کا ادراک سب سے پہلے امام حسین رضی اللہ نے کیا اور یہ ہے امامت کہ آپ نے حدیث کا حوالہ دیا کہ حدیث یہ کہتی ہے اور پھر حالات کا جائزہ لے کر انیلیسز سے آپ نے واضح بتایا کہ جس جائر کا تذکرہ ہمارے آقی علیہ السلام نے کیا ان میں سے پہلا تو یہ آ گیا ہے اور ہم وہ ہیں جنہوں نے ایسے بادشاہ کا زمانہ دیکھ لیا ہے اب اگر ہم اس پر چپ کر جاتے ہیں اور اس کو بدلنے کے لیے ہٹانے کے لیے اس کا رستہ روکنے کے لیے ہم کردار عدار نہیں کرتے تو یہ ہماری آقبت کا مسئلہ ہے ہماری آخرت کا مسئلہ ہے کہ سرکار فرما گئے ہیں کہ اللہ جو اس کے ہم ہی بنیں گے اس بادشاہ کے یعنی اس درجے کی حمایت بھی کہ اس کے خلاف نہ اٹھیں تو اللہ ان کو بھی اسی کے گڑے میں جنم کے اندر پھینکے گا یہ وجہ ہے کہ میں کربلا کی طرف نکلا ہوں حالات کیا ہیں فرماتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالی انہو علا یعنی پہلے حدیث اب حالات علا وَإِنَّهَا أُلَائِ قَدْ لَازِمُوا تَعْتَ الشَّيْطَان یہ جو یزیدی ٹولہ ہے انہوں نے شیطان کی تَعْتَ کو لازم کر لیا انہوں نے رحمان کی فرمہ برداری کو چھوڑ دیا ہے وَعَذَرُ الْفَسَاد انہوں نے فساد ظاہر کیا ہے وَعَطَلُ الْحُدُود انہوں نے حدود کو موطل کیا ہے آج بھی یزیدی ٹولے کو یہ ہے کہ وہ بڑا پارسا تھا نیک تھا امیر المومنین تھا ماذا اللہ تو امام حسین کی امامت نے جو ان لوگوں کو بعد میں ملی یعنی جن کے لحاظ اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ اتنے صحابہ نے تو بیعت کر لی تو یہ نہیں بتا جاتا کہ جنہوں نے بیعت کی انہوں نے پھر توڑی کیسے یعنی جب وہ متلے ہوئے تو واپس آ کر مدینہ منورہ میں ان سب نے بیعت توڑنے کا اعلان کر دیا کہ جو اس کی حقیقت پر متلے ہوئے بغیر جنہوں نے بیعت کر دی کچھ تو ہوتے جنہوں نے پہلے ہی انکار کیا لیکن جنہوں نے کی انہوں نے بھی اس کو توڑا اور اس کا منظر بھی بڑا عجیب طریقے سے لکھا گیا ہے سیرت کی کتابوں میں مدینہ منورہ کے اندر جس طرح وہ پاؤں سے جوتیاں اتار اتار کے پھینک رہے تھے اور سروں سے امام اور اظہار کر رہے تھے بیعت توڑنے کا یزید کی جو بیعت تھی تو امام حسین رضی اللہ تعالی چونکہ امام ہیں اور امام کا مطلبی پیش قدم ہوتا ہے باقی سب سے آگے تو آپ نے جو دیکھا تو اس کے مطابق آپ نے فرمایا کہ اس نے تو حدود کو موتل کر دیا اللہ کی حرام چیزوں کو حلال کرے انہوں نے حدود کو موتل کر دیا اور لازم اتات الشیطان یہ تو شیطان کے فرما بردار ہیں رحمان کی فرما برداری کے منکریں انہوں نے چھوڑ دی ہے اللہ کی فرما برداری اور ساتھ یہ بھی بیان کیا کہ ان کا یہ ہے کہ انہوں نے سرو بالفی یعنی جو بیت المال کا صحیح مسرف تھا اسلام میں وہ انہوں نے غلط کر دیا یعنی آپس میں دولت کی بندر بانٹ انہوں نے شروع کی ہوئی ہے وحزار الفساد اور زمین کے اندر فساد برپا کرنا یعنی وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خون مقدس پیش کر کی امن قیم کیا تھا اس زمین کے اندر اس ٹولے نے فساد برپا کر دیا ہے لہذا اب حدیث کہتی ہے کہ اس کے مقابلے میں نکلو اور کردار ادا کرو تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا وَآنَ اَحَقُ مِن غیری اَنَ اَحَقُ مِن غیری میں زیادہ حقدار ہوں کہ اس یزید کا رستہ میں رکھوں اَنَ اَحَقُ مِن غیری تو یہاں کئی سوالوں کا جواب بھی دیا یعنی یہ نہیں کہا کہ جو اہل حق صحابہ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی افراد آپ کو چاہتے تھے کہ آپ ابھی نہ جائیں بسرحہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس طرح کی مقدس شخصیات بھی تو مشورہ یہ دے رہی تھی تو آپ نے کہا کہ جو میرے معلومات ہیں اور میری ابزرویشن ہے میں تو واضح دیکھ رہا ہوں کہ مجھ پر نکلنا واجب ہے اور میں جو آپ لوگ ہیں میں آپ پر اعتراض بھی نہیں کر رہا چونکہ جو میرا میرٹ ہے وہ آپ لوگوں کا نہیں ہے یعنی جتنا بندے کا قد ہو پرسنیلیٹی ہو اور بڑی شخصیت اتنی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہیں تو اس وقت روح زمین پر سوائے پہرہ دے تم سب کا حق ہے مگر میں احق ہوں تو اپنے احق ہونے کی وجہ سے میرا جانا پہلے بنتا ہے یقینا یہ تحریک جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم یزید کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے تو اسی کے پس منظر میں یعنی بعد میں جا کر نواس صدی کی اکبر رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بھی یزید کی باقیات کے خلاف لڑتے ہوئے مکہ مکرمہ میں شہید ہوئے لیکن وہ کئی سال بعد جا کر اور امام کی امامت کا یہ تقاضہ تھا کہ آپ پہلے سمجھ بات حاضرہ کی مہارت تھی بلکہ تیسرے نمبر پر آپ کے پاس شجاعت بھی تھی کہ صرف فتوہ نہیں دیا بلکہ خود میدان میں اتر آئے کہ میں زیادہ حق دار ہوں میں خود اس میدان میں اترتا ہوں اس بنیاد پر حضرت سیجد امام حسین رضی اللہ عنہ کا یہ خطبہ اور اور اس وقت کے حالات یہ پڑھ اور سن لینے کے بعد بندہ کوئی کیسے تصور کر سکتا ہے کہ وہ کرسی کے لیے گئے تھے اقتدار کے لیے گئے تھے وہ ہرگز کرسی کے لیے نہیں آیت کرسی کے نظام کے لیے گئے تھے وہ اقتدار کے لیے نہیں دین کی اقدار کی حفاظت کے لیے گئے تھے اور یہ اپنا مشن جب وہ خود بیان کرتے ہیں تو اور کسی کو کیا حق ہے کہ وہ گھڑ کے ان کے ذمہ کوئی چیز لگائے یا بدنیتی سے ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے جو ان کے شایان شان اکلا بھی نہیں ہو سکتی کہ جن کے پاس مسجد نبوی شریف کا ممبر ہو صحابہ جن کے ہاتھ پہنچ چومتے ہوں اور اس قدر عالم اسلام کے اندر ان کی مقبولیت ہو تو انہیں اور اچھے دن کہاں چاہیے تھے اس بنیاد پر یعنی وہ عمر بالمعروف اور نحی نل منکر کے فریضے کی ادائیگی کے لیے نکلے اب یہ جو ان آئیمہ اس میں چونکہ صیرت اور تاریخ کی جو کتابیں ہیں بعض راوی ان میں کمزور بھی آ جاتے ہیں اور اگر کوئی کمزور راوی جو ہے اس کے لحاظ سے اس منظر میں اس کو کوئی بنیاد بنا کے اس سب کچھ کا انکار کرے تو وہ جو اپنے طور پر نظریہ بیان کر رہا اس کا راوی کون ہے جو کہ طاقتوار ہے اب اس پر تو پوری روحانیت کا پیرا ہے اس فلسفے پر مثلا چلو یہ راوی چھوڑو داتا صاحب جیسی شخصیت جو لاہور والوں کا شک دور کرنے کے لیے مسجد کا محراب سیدھا کرتے وہ کعبہ سامنے دکھا دیں یہ کشف المحجوب شریف انہوں کے کردار پر بحث کرتے ہوئے کیا لکھتے ہیں ان کا خروج یزید کے خلاف کیا کسی خط کے دھوکے پر گئے تھے یا انہوں نے امام برحق کے خلاف کوئی بغاوت کی تھی یا انہیں کوئی یہ تھا کہ مجھے اقتدار مل جائے تو حضرت داتا گنج بخش حجویری قدس عائمہ اہل بیت پر بحث کرتے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں وَمِنْهُمْ نِیزْ شَمِ آلِ مُحَمَّد یہ لقب ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم وَعَذُ جُمْلَہِ عَلَائِكْ مُجْرَد جُمْلَہِ عَلَائِكْ یعنی جن میں کوئی نفسانی خواہش ہو حوص پرستی ہو کوئی پیسے کا خیال ہو فرما اس سے پاک سید زمانہ خود اپنے زمانے کے سردار یعنی جس وقت مثلاً وہ ذمہ داری آئی یزید پلید کے اہد میں اس وقت روح زمین پر یہی پہلے نمبر کے ولی تھے اور پہلے نمبر کے قائد تھے اور پہلے نمبر کی بڑی اسلامی شخصیت تھے ابو عبداللہ الحسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی انہما انہما اس پر پھر کسی موضوع پر بات کریں گے انہما نہیں لکھ رہے شخصیات تین ہیں انہما چونکہ آگے علیدہ انہوں نے ایمان ابی طالب کے مسئلے پر داتا صاحب نے اپنا موقف لکھا ہے اور داتا صاحب جیسا محب اہل بیت اور خود اہل بیت جب بتائے تو پھر آگے چلو ادھر تو کہتے ہیں امام بخاری ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے تو سند بھی دیکھو بخاری بھی دیکھو علم بھی دیکھو روحانیت بھی دیکھو تو داتا صاحب نے وہ بحث بھی بہرحال کی ہے اب یہاں پر کہتے ہیں کہ از محق کان اولیابود کہ امام حسین صرف ولی نہیں تھے محق کین ولیوں میں سے تھے محق کین وَا قِبْلَ اَهْلِ صفیوں کا قِبْلَ وَا قَتِيلِ كَرْبَلَ اور كَرْبَلَ کے شہید اب یہاں پہنچ کر یہ جو كَرْبَلَ کی طرف جانا تھا کہ جس پر آج کوئی کہے کہ جلد بازی کر گئے ویسے نیت تو ٹھیک تھی لیکن جلد بازی کر گئے ابھی اتنا خطرہ نہیں تھا یزید کا کہ ایسا کیا جاتا تو داتا گنج بخش ویری رحمت اللہ اللہ کہتے ہیں کہ اس پر اتفاق ہے کہ تا حق ظاہر بود مر حق را مطاب بود کہ جب تک حق ظاہر تھا تو یہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ہاتھ پہ بہت کر رہے تھے یعنی اگر اگر حکومت کی اقتدار کی ہوتی تو اس وقت اختلاف کر جاتے کہ بڑے بھائی نے تو صلح کر لی ہے لیکن میں نے نہیں کر نہیں تو کہ چون کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے اہد تک حق ظاہر تھا تو یہ حق کے تابع تھے وچون حق مفقود شد شمشیر برکشید اور جب حق مفقود ہوا تو پھر تلوار نکالی اب یہ دونوں باتیں کلیر کر دیں کہ پہلے کیوں نہیں نکالی اور پہلے کون تھے اور پھر کیوں نکالی اور نکالنی کیوں ضروری تھی کہ جب حق ظاہر تھا تو یہ حق تابع تابع ہونے کہ یہ مطلب بیعت کر جینا اور جب حق مفقود ہوا حق مفقود ہوا اچھ دنوں کی تلاش میں نہیں حق جب مفقود ہوا چون حق مفقود شد شمشیر برکشید شمشیر برکشید تو یہ جنگ کے لئے تلوار نکالی جاتی ہے چون حق مفقود شد شمشیر برکشید واتا جان عزیز فدائے خدا تعالی نہ کرد نیار عمید جب تک جان اللہ کے لئے قربان نہیں کی اس وقت تک چین نہیں آیا یہ ہے حسینیت جو رافضیت اور خارجیت اور دونوں کیا جو حلقہ اثر ہے آگے اس سے ورا ہے اور کسی کے پاس اپنے موقف پر دونوں طرف روافض کے پاس یا خوارج کے پاس یا ان کا آگے جو اثر پھیل رہا ہے اس پائے کا کوئی بندہ تفسرہ کرنے والا ہو تو وہ پیش کریں کہ داتا گنجے بک شجویری جیسی علمی روحانی عملی فکری شخصیت انقلابی کہ جن کا اتنا کام ہے کہ درزمین ہند تخ میں سجدہ ریخت سرزمین ہند میں سجدوں کی کاشتکاری جنہوں نے کی یہ فصل تو ان کی وجہ سے پکی اور ہند میں اسلام ہے تو اس طرح کا کوئی بغیر کسی پس منظر کے یا پیش منظر کے کوئی شخصیت کوئی ڈاکٹر نلائک جیسا یا اس طرح کا نہیں اب وہ جو اوپر حقائق ہیں سچے ہیں کہ ان سچوں نے اس پر کتابیں لکھی ہیں اور ان کو ان کا نظریہ بنایا یہ نہیں کہ خطوں کا دھوکہ کھا کے چلے گئے تھے اور دھوکے میں شہید کر دیئے گئے گئے تلوار نکالی اور جان اپنے نظریہ سے پیش کی اور تب نکالی کہ جب نکالنا جائز تھا اور جب تک نہیں نکالی تو اس وقت حق تھا یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حق قرار دیا اور یزید پلید جو ہے اس کے زمانے میں کا حق مفقود ہو گیا تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے تلوار نکالی اور پھر صرف نکالی نہیں اس وقت تک آرام نہیں کیا جب تک اپنی جان اس نظریہ پہ قربان نہیں کی امام حسین رضی اللہ تعالی کا کربلا جانے میں مقصد کیا تھا اس کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ جب حر سے آپ کا آمنہ سامنا ہوا یہ بھی درجن و ماخذ میں اور اس میں امام حسین رضی اللہ عنہ ہو آپ سے جس وقت ہر نے کہا کہ آگے جاؤ گے تو قتل ہو گے تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا چار سو نو صفح پر یہ ہے اس الکامل میں باقی بھی سارے ماخذ میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا درانا حسین کو ہے اور صرف موت کی نام لے رہے ہو اس پر اور نے پھر کہ نہیں آگے سوائے موت کے کچھ نہیں تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تجھے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف سناتا ہوں جب مدینہ منورہ سے صحابہ نکلے تھے اور ایک صحابی کا چچہ ذات بھائی اسے روکنے کی نیئے سے آگے بڑھا تھا یعنی وہ چچہ ذات بھائی مسلمان نہیں تھا تو اس نے کہ میں اس کو سمجھاؤں کہ موت کے رستے پہ جا رہے ہو تو تم بڑے خوش کو جا رہے ہو آگے موت ہے نہ جاؤ تو امام حسین رضی اللہ نے وہ اشعار پڑے اس سے پتہ چلتا ہے کہ کربلا کی تیاری ان کی پرانی تھی کہا سأمدی وما بالموت عار علی الفتہ ازا ما نواخیر وجاہد مسلم تو اس میں اس موضوع کے لحاظ سے یہ مصرہ بڑا قابل غور ہے ازا ما نواخیر وجاہد مسلم آپ نے فرما میں آگے جاؤں گا کیونکہ جوان مد کو موت سے شرم نہیں آتی کہ سامنے موت ہو اور میں شرم آ جاؤں پیچھ ہٹ جاؤں آپ نے فرما ہر جوان کی میں بات نہیں کر رہا ساتھ کچھ شرطیں ہیں کون سے جوان کی جس کی نیت خیر اور اس کا جذبہ جہاد اسلامی کا ہو اس جوان کو موت سے شرم نہیں آتی تو امام حسین جانتے ہیں یا آج کا کوئی بندہ ان کی نیت جانتا وہ کہتے ہیں کہ اس لیے مجھے موت کا ڈر نہیں کہ میری نیت خیر ہے اور میں بغاوت کرنے نہیں میں جہاد کرنے آیا ہوں ایسے ہی یہ جو احیال علوم کی شرح ہے اس کے اندر اتحاف السادہ المتقین آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی پالیسی کا ذکر کرتے ہو اس کا بھی دفاع کیا کہ وہ پالیسی بھی ٹھیک تھی اور میں جو اب اس وقت نکلا ہوں میری پالیسی بھی ٹھیک ہے اور اس پر یہ جو چار سو اکانوے صفحہ ہے جلد نمبر ساتھ کا اس میں آپ نے اس سلسلہ میں پوری وضاحت کی اور یہ امور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے واضح کیے کہ اس وقت جو میری صورتحال ہے میں اس پر یعنی پورا اجتحاد کر کے دلائل سے آگے بڑھ رہا ہوں ابھی میں وہ تفسیر بیان کرتا ہوں یہ جو زہبی نے پہلے اس کا ذکر کر کے کہ زہبی نے جلد نمبر چار صفحہ نمبر چار سو تیس پر یہ لکھا ہے کہ امام حسین رضی میں خطاب کیا اس میں کیا تھا یعنی حالات جو لوگ کہتے ہیں کچھ تھا ہی نہیں تو کیوں نکل پڑے آپ نے فرما اَلَا تَرُونَ الْحَقَّ لَا يُعْمَلُو بِهِ اے لوگوں تم دیکھتے نہیں کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا لَا يُعْمَلُو بِهِ وَالْبَاطِلَ لَا يُتَنَاهَا عَنْهُ اور باطل سے رکا نہیں جا رہا حق یہ تھا کہ باطل سے اجتناب کیا جاتا اور حق پہ عمل کیا جاتا تو یہاں الٹو چکا ہے حق جو ہے اس پر عمل نہیں کیا جا رہا اور باطل سے رکا نہیں جا رہا پھر فرما اس وقت تو پھر مومن کو موت سے جا ملنا چاہیے اس پر آپ نے وہ تاریخی جملہ بولا جس کا کوئی توڑ نہیں ہے نہ روافظ کے پاس نہ خوارج کے پاس اور نہ ان کے حشیہ برداروں کے پاس اس پر آپ نے فرمایا انی لا ار الموت الا سعادت والحیات مع الظالمین الا جرم کہ کلمات حسر سے یہ کہا کہ اب یزید سے ٹکرا کر شہید ہو جانا میرے نزدیک سو فی صد سعادت ہے یعنی یہ بدبخت ہوتی نہیں ہے یہ ہلاکت نہیں ہے یہ نقصان نہیں ہے یہ سعادت ہے اب اندر کتنا پختہ جذبہ تھا دین کا جو مفادات کے لیے نکلا ہو وہ تو سب سے پہلے جان بچاتا ہے کہ مفادات کا فائدہ تو تب ہے جب جان بچے گی جان ہی نہ بچے تو پھر مفادات کیا کرنے آپ فرماتے میری پالیس یہ ہے سوفی صد کہ میں موت کو سعادت سمجھتا ہوں ظالموں کے ساتھ مل کے زندہ رہنے کو میں سوفی صد جرم سمجھتا ہوں ظالموں کے ساتھ مل کر مثلا یزید کی حمایت کر کے زندہ رہنے کو یہ نہیں فیفٹی فیفٹی کے پچاس فیصد جرم ہے پچاس فیصد نہیں ہے میں سوف فیصد اس کو جرم سمجھتا ہوں تو میرے نزدیک اب حیات سے وفات اچھی ہے چونکہ حیات اس طرح کی مل سکتی ہے کہ میں یزید کی حمایت کر دوں تو مجھے ایسی حیات نہیں چاہیے چونکہ ایسی حیات جرم ہے اور میرے نزدیک اس وقت جو باطل سے ٹکرا کے موت آئے میں اس کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں تو اب یہ سارے جو غبار ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پالیسی پر نکتہ نظر پر جو دونوں طرف سے ڈالنے کی کوشش کی گئی روافظ اور خوارج کی روافظ یہ کہ ہائے ہائے کر رہے تھے کجر لے آئے ہو کیا ہو گیا ہے تو جو موت سے یوں گفتگو کرے اَبِ الْمَوْتِ تُخَوِّفُنِ اور ہوش کر ڈرانا حسین کو ہے تو یہ چھوٹی سی موت ہی اٹھائے پھرتا ہے یعنی موت سے یوں ہم کلام ہوں اور کہوں میرے نزدیک تو سو فیصد سعادت ہے وہ چھوٹی کب مانگیں اور ایسا بندہ جو ہے مفادات کے لیے نکلا ہوا تو اتنی اس قدر اس ہمیت کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتا اور ساتھ آپ نے یعنی واضح کر دیا کہ ہم چونکہ دین کے لیے نکلے ہیں اور دین کے لحاظ سے جب کسی کی موت آ جائے تو وہ موت مٹاتی نہیں بلکہ انسان کے مقدر کو جگ مگاتی ہے یہی بجا تھی کہ جب وہ سیر اعلیٰ من نوبلہ اور اس کے اندر القامل میں وہ الفاظ ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو نے یہ ارشاد فرمایا یہ القامل کے چار سو دو صفحے پر لکھا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو کے پاس خط پہنچا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ انہو کا حضرت جعفر تیار کے بیٹے حضرت عبداللہ عبداللہ بن جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ انہو نے خط دے کر اپنے دو بیٹوں کو بھیجا حضرت آن اور حضرت محمد آن اور اس کے اندر یہ تھا کہ آپ اپنی پالیسی پہ نظر سانی کریں اور واپس آ جائیں یعنی کربلا جانے سے پہلے رستے میں اور اس کے اندر ان کا جذبہ یہ تھا کہ اگر آج آپ کی وجہ سے ہم اہل بیعت کا نقصان ہو گیا اے حسین تو پھر بہت بڑا نقصان ہوگا فَإِنِّي مُشْفِقُن عَلَيْكَ مِنْ حَازَ الْوَجْحِ کہ مجھے آپ کے لحاظ یہ تشویش ہے کہ کہیں آپ اس کے اندر شہید نہ ہو جائیں اور آپ کے اہل بیعت کو جڑ سے نہ کٹ دیا جائیں یعنی ہر ہر بچہ شہید نہ کر دیا جائیں مجھے یہ تشویش ہے اور یہ کہ اگر تم شہید ہو گئے تو فی نور ال ارد زمین کا نور بچ جائے گا زمین کا نور بچ جائے گا فَإِنَّكَ عَلَمُ الْمُحْتَدِينَ وَرِجَعُ الْمُؤْمِنِينَ تم ہدایت یافتہ لوگوں کا جھنڈا ہو اور تم مسلمانوں کی امیدوں کا مرکز ہو فَلَا تَعْجَلْبِ السَّحِرِ تو جانے میں جلدی نہ کریں فَإِنَّا فِي أَسْرِ كِتَابِ وَسْسَلَامُ خط کے بعد میں خود بھی آ رہا ہوں تو پہلے خط بھیج رہا ہوں تو آپ جہاں خط پہنچتا ہے وہاں ہی ٹھہریں میں بھی آ رہا ہوں اور پھر خود پہنچے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عمر عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارے یعنی عظیم نفوسِ قدسیہ ہیں علمی روحانی ملتِ اسلام کی یہ شخصیات جو ہیں تو جس وقت حضرت عبداللہ بن جعفر جاملے پیچھے سے واپس بلانے کے لئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اب انہیں کیا جواب دیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور واپس نہ لوٹے اور وہ بھی مزید دباؤ نہ ڈال سکے کہ تم واپس چلو یہاں الکامل کے اندر لکھا ہے وَقَانَ مِمَّا تَذَرَ بِهِ إِلَيْهِمَا أَنْ قَالَ إِنِّي رَأَيْتُ رُؤْيَا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے رَأِيْتُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب میں میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی زیارت کی ہے وَأُمِرْتُ فِيهَا بِأَمْرِن اس خواب میں مجھے ایک ذمہ داری سپرد کی گئی ہے اُمِرْتُ فِيهَا بِأَمْرِن آنَا مَا دِلَّهُ میں کربلا وہ ذمہ داری نبھانے جا رہا ہوں تو یعنی محض خواب دلیل نہیں پہلے حدیث دلیل جو میں نے پیش کی اور پھر ظاہر ہے کہ اتنے عظیم لوگوں کا خواب اور پھر وہ جو قرآن و سنت کے مطابق ہے اپنے مشن کے لیے تو خجت ہے ان کے لیے تو آپ نے فرمایا کہ میں اس خواب کے لحاظ سے جا رہا ہوں تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ خواب بتائیں ما تل کر رویا آپ نے فرما ما حدستو بہا آہدن میں نے کسی کو وہ بیان نہیں کی وما آنا محدسم بہا آہدن حتی القربی اور اس وقت تک میں بیان بھی نہیں کروں گا جہاں تک کہ میری ملاقات میرے رب سے ہو جائے تو یہ یعنی واضح وہ امور ہیں کہ جن کے لحاظ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مشن کی وضاحت ہوتی ہے کہ وہ کسی کے خطوں کے دھوکے میں ہی نہیں تھے ہاں یہ جرم تھا خط لکھنے والوں کا کہ خط لکھ کے انہوں نے بد اہدی کی لیکن تحریک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر روح اس کا مقصد یہ خط نہیں تھے اصل وہ ڈیوٹی تھی کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لگائی گئی تھی اس کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ الفاظ بھی بڑے قابل غور ہیں الکامل میں جو آپ نے کربرا کے بالکل قرب میں بولے جب آپ سواری پہ بیٹھے تھے اور اونگ آئی اور سر جب اٹھایا تو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِعُونَ پڑا اور ساتھی الحمدللہ رب العالمین پڑا تو حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا آباتِ جُعِلْتُ وَفِدَاكَ مِمَّا ہمیں توسدر جاتا میں آپ پہ قربان یہ کیوں آپ نے یہ دو آیات پڑھی یعنی عمومی طور پر یہ ہے کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِعُونَ نُقْسَانَ کے وقت پڑا جاتا ہے اس آیت کو اور الحمدللہ رب العالمین شکر کی ادائیگی خوشی کے وقت تو یہ دونوں ہی آپ نے ایک اٹھی کر دیں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب مجی اونگ آئی تو میں نے ایک گھوڑ سوار کو دیکھا وہ کہہ رہا تھا کہ قوم جو ہے یعنی یہ لشکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آگے بڑھ رہا ہے اور موت ان کی طرف بڑھ رہی ہے تو یہ بالکل اب قریب قریب ہے موت فالم تو تو میں نے جان لیا کہ اب ہمارا یعنی شہادت کا وقت قریب آ رہا ہے تو میں نے اس لیے یہ کہا یعنی کہ تم سن لو اور آگے قیامت تک لوگوں کو پتا چلے کہ میں اس رستے سے جو گزرا ہوں تو ہائے ہائے کرتے نہیں گزرا میں تو پھر بھی انہا لیلہ پڑھتے ہوئے اور الحمدللہ پڑھتے ہوئے گزرا ہوں یعنی میری شہادت اور میرے اس مشن اور سفر کو یوں بیان کیا جائے میرے ذمہ رب سے شکوے شکایتیں نہ لگائی جائیں تو اس پر حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا جو آج کے کئی سوالوں کا جواب ہے اور میرا یہ یقین ہے کہ یہ سوال ان کا ذاتی نہیں تھا بعد میں آنے والے لوگوں کے سوال کی ترجمانی تھی لیکن عام ستی طور پر یہی ہوتا ہے مثال کے طور پر کہ جب اللہ کے پیارے ہیں تو پھر پانی کیوں بند ہوا اللہ نے پانی بند کر دیا اللہ کی طرف سے ہو گیا جب اتنے پیارے تھے پھر مشکل کشا کے بیٹے تھے تو پھر کیوں نہ مشکل کشائی کی پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہ مشکل کشائی کی اس کی بڑی تفصیلی بحث آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فتاوہ رزویہ شریف میں کی ہے یہاں حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں سوال کیا اس مسئلے پر یا آباتی میرے اببا جی یہ آپ جو خبر سنا رہے ہیں کہ ہمارے لئے موت آ رہی ہے موت آئے ہمارے دسمنوں کو ہمیں کیوں موت آئے کیا ہم حق پر نہیں ہیں ہم جب حق پر ہیں اور حق والوں کے ساتھ اللہ ہے اور اللہ کے کنٹرول میں سب کچھ ہے تو ہمارا اللہ جس کے لئے ہم نکلے ہیں وہ ہمارا اللہ ہمارے دشمنوں کو مارے موت ہماری طرف کیوں آ رہی ہے یہ انہوں نے سوال کیا جس پر میں کہہ رہا ہوں کہ اصل میں سوال آنے والے لوگوں کا جو ہونا تھا ان کی طرف سے وہ حضرت علی بن حسین اس کی ترجمہ نہیں کر رہے تھے تو جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی نے یہ سوال سنا تو آپ نے فرما بلا والذی یرجو علیہ العباد میرے بیٹے حق پر ہیں اس لئے تو ہمارا یہ آزمائش ہے بلا کیوں نہیں وہ کہتے الاسنا علی الحق کیا ہم حق پر نہیں ہیں آپ نے فرما بلا کیوں نہیں ہم ہی تو حق پر ہیں والذی یرجو علیہ العباد مجھے اس اللہ کی قسم کہ جس کی طرف لوگوں نے لوٹ کے جانا ہے ہم ہی تو حق پر ہیں یا آپ نے یہ بتایا یعنی جس کا ترجمہ یوں سمجھ لو کہ مکتب عشق کا دستور نرالہ دیکھا اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا یعنی کربلا ہوتی ہی حق والوں کے لئے ہے ہم حق والے ہیں اس لئے ہمارے طرف موت آ رہی ہے حق پر ہونے کی وجہ سے تو اب فوراً حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ نے اس جواب پر تبصرہ کیا اتنا خوبصورت فرما اِذَا اللَّا نُبَالِي أَنَّمُوتَ مُحِقِّينَ اب آجی پھر کوئی پرواہ نہیں کہ ہمیں موت آئے اس کے کوئی پرواہ نہیں کیوں ہم جب حق پر ہیں اور حق کی وجہ سے موت آ رہی ہے تو لَا نُبَالِي ہمیں کوئی پرواہ نہیں یعنی اصل اندر چیز یہی تھی حضرت جو علی بن حسین رضی اللہ عنہ نے پوچھ کر پھر اس پر تبصرہ کیا کہ بعد والوں کو تو موقع نہیں ملے گا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے ملاقات کا تو میں ان کی ترجمان نہیں کرتے ان سے پوچھ لیتا ہوں کہ جو کہیں گے کہ اچھے اللہ کے پیارے تھے کہ وہاں پہ انہوں نے تیر لگ گئے رب نے تیر روکے کیوں نہیں تو یہ کہا کہ ہم حق والے ہیں اور حق والوں کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں تو اس واسطے ہم آئے ہیں اب یساء آنے کا پس منظر اور جو فلسفہ جو نکتہ نظر ہم اہل سنت کا ہے جو میں پیش کر رہا ہوں ایک حرف بھی اس کے خلاف نہیں اور روافظ اور خوارج کی پوری داستان کے خلاف ہے کہ یہاں یعنی موت سے گبرا کر ہائے ہائے کرنے والے ہوتے تو پھر اپنے بیٹے کو یہ جواب نہ دیتے اور پھر بیٹا موت کو سن کے لا نبالی نہ کہتا لا نبالی ہمیں کوئی پروانی کس کی؟ موت کی تو جن کے چھوٹوں کو پروانہ ہو بڑوں کو کیسے ہوگی؟ لا نبالی لا نبالی لا نبالی ان نموتا محکین کہ ہماری تو بڑی شان ہے ہم حق کے ہمرا شہادت پائیں گے یعنی حق پر قیم رہ کے تو اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے پھر خوش ہو کہ اپنے عظیم فرزند کو عجیب دعا دی فرما جزاک اللہ میں ولد خیر ما جزا اللہ ولدن او والدہ کہ جو بھی کسی باپ کی طرف سے رب نے کسی بیٹے کو اچھی جزا دی ہے اللہ میرے بیٹے رب تجھے وہ جزا عطا فرما اور ما جزا والدن او والدہی جزاک اللہ میں ولدن خیرہ خیرہ ما پڑھیں گے مضافت پھر یعنی اس سے بھی اچھی جو کسی بھی والد کی طرف سے اس کے ولد کو جزا دی گئی اس سے بھی اچھی جزا رب ذو الجرال تمہیں عطا فرمائے اس بنیاد پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خروج نکلنا اس کے لحاظ سے یہ مختصر سی وضاحت ہم نے پیش کی ہے اور اس کے اگلے مراحل انشاءاللہ پھر دوسرے موضوع کے اندر اس کے بعد والا جو ہے جو یزید کتنا مجرم ہے اور یزید کو کیا کہنا چاہیے بولتے ہوئے لان یزید کے لحاظ سے وہ اگلے موضوع کے اندر انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے اس میں ہمارے اکابر اصلاف کا جو ہمارے پاس زخیرہ ہے اس کے اندر بالکل انہوں نے کوئی گوشہ چھپا نہیں رہنے دیا بلکہ اس پر سیر حاصل باس کی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو کے مشن کا سپاہی بنائے اور ان کے راہِ عظیمت کو سمجھتے ہوئے ہمیں بھی راہِ عظیمت اللہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوائی ان الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین ولا قبط المتقین والصلاة والسلام ولا رسول کریم اللہم احفظنا بالاسلام قائمین وافظنا بالاسلام قائدین وافظنا بالاسلام راقدین ولا تشمت بن العداء والحاسدین استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحلہ لا شریک لہو الملک ولہو الحمد وہو على كل شئی قدیر وصل اللہ تعالی حبیبی خیر خلقی سیدنا وولنا محمد وآلہ